اب استقبالیہ خطبہ کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں صاحب زادہ والا شان حضرت مولانا علامہ صاحب زادہ حافظ محمد شبیر حسین چشتی صاحب آپ تشریف لائیں اور کچھ کلمات پاک سے استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمائیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی والذین اوت العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم حضرت عزیب اقار آج ہم اس جامعہ چشتیہ میں فروغ علم کے سیمینار کے نام سے ایک پروگرام کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں اس عنوان کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں اور اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام اپنے سامعین کو اس بات کو باور کرانا ہے کہ ہم علم کی شمع جدا رہے ہیں اور ہم علم کے فروغ کے لیے کوشہ ہیں ہمارے آنے والے معزز مہمانانِ گرامی وہ بھی مختلف انداز سے اسی بات پر روشنی ڈالیں گے کہ علم کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور آج علم کی کتنی ضرورت ہے اور آج کے معاشرے میں علم کے بغیر آگے بڑھنا نممکن ہے ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی حضرت عزیب اقار ہر قوم نے علم کی قدر کی ہے ہر قوم نے علم کو اہمیت دی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان قوموں کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک فرق ہے یعنی مسلمانوں کے درمیان ایک فرق ہے وہ قومیں بھی علم کی اہمیت سمجھتی ہیں اور علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں لیکن ان کے ہاں علم کا نظریہ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ہاں علم کا نظریہ کچھ اور ہے ان کے نزدیک علم حاصل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حصول معاشر کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر قوت طاقت عظمت اور اپنی جان پہچان بنائی جا سکے حضرت عزیب اقار مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے ذریعے سے حصول معاشر کیا جائے مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے ذریعے سے قوت طاقت غلبہ اور اقتدار حاصل کیا جائے بلکہ مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے حضرت عزیب اقار اسی اعتبار سے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم کی بنیادی معلومات ہر طور پر حاصل کریں اور علم کو جو بنیادی شریعت کا علم ہے جو بنیادی طور پر اس کی ضروریات کا علم ہے وہ اس کو ضرور حاصل کریں ہمارے ہاں یہ بات آج مدارس میں کسی حد تک موجود ہے لیکن اگر دنیاوی تعلیمی ادارے دیکھے جائیں تو ان میں بھی آج جو علم کا مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ گیا ہے علم کی جو اہمیت ہے جو علم کا اصل مقصد تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے حضرت عزیب اقار علم ایک مقصد کے لئے حاصل کیا جاتا ہے اور وہ مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور وہ مقصد علم کے حاصل کرنا آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے اس وجہ سے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں وگرنا آج علم جس بنیاد پر حاصل کیا جا رہا ہے آج مسلمان بھی جو اپنی اصل روش ہے اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے جو مسلمان علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے حاصل نہیں کرتا کہ میں نے حصول معاش کرنا ہے اس وجہ سے حاصل نہیں کرتا کہ میں نے دنیا میں کسی منصب اہدہ اور ڈگری کو حاصل کرنا ہے بلکہ علم کو علم کے طور پر حاصل کرتا ہے علم کو علم کی اہمیت سمجھ کر حاصل کرتا ہے اور علم کو اگر ذریعہ بنایا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ علم کے ذریعے سے ہماری اخلاقی اقدار بہتر ہو جائیں یہ تو ٹھیک ہے کہ علم کے ذریعے سے ہماری ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ بہتر ہو جائیں ہماری آخرت بہتر ہو جائیں اور ہم دین کو پہچان لیں اور اس طریقے سے ہمیں عدب و احترام کے وہ تمام تقاضے آ جائیں اس وجہ سے علم حاصل کرنا تو بہتر ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن علم حاصل کرنے کو ذریعہ بنانا کسی اور چیز کے حصول کا وہ بہتر نہیں ہے اور مدارس میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ علم کے حصول کا مقصد حصول معاش نہیں ہے علم کے حصول کا مقصد دنیا بھی جاہو منصب نہیں ہے علم کے حصول کا مقصد یہ ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ علم کے حصول کا مقصد سب سے پہلے تو علم برائے علم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے علم کو ذریعہ بنانا بھی ہے تو وہ حصول معاش کا اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس لیے علم حاصل کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے میں نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے اگر یہ مقصد ہو تو پھر یہ بہت تمہیں مبارک ہے اگر یہ مقصد ہو تو پھر تمہیں ایک ترقی ملنے والی ہے تمہیں عروج ملنے والا ہے اور تم ایک عالی منصب پر فائض ہونے والے ہو حضرت عزیوکار علم کے فروغ کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں وہ آج علم کے مقصد کو آگے لے کر نکلے ہیں انہی میں سے ہمارے بزرگوار حضرت علامہ قبلہ محمد حنیف چشتی صاحب انہوں نے علم کے فروغ کی اور انہوں نے علم کی شمع ایک جلائی ہے اور آج وہ اس مقصد میں کامیاب ہیں یعنی ان کے جو طلبہ ہیں اس ادارے میں پڑھنے بارے ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں بٹھائی جاتی کہ ہم نے علم حاصل کر کے کوئی دنیاوی جاہو منصب اور اس طرح اقتدار حاصل کرنا ہے بلکہ علم حاصل کر کے ہم نے جو دین اصل مقصد ہمیں بتایا گیا ہے اس کا پھیلاؤ اور اس کو آگے اس کی اشاعت کرنا ہے حضرت عزیوکار ہمارے استاد محترم حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد رضا المصطفی صاحب ذریف القادری سال ہا سال سے اس ادارے میں سالانہ جو دورہ تفسیر القرآن ہوتا ہے اس میں یہی بیان دیتے ہیں اس میں اسی چیز کو فروغ دیتے ہیں کہ علم کے حصول کا اصل مقصد کیا ہے حضرت عزیوکار جب ہمیں علم کے حصول کا اصل مقصد جہنا وہ سمجھ آ جائے گا تو یقینی بات ہے کہ ہم پھر کامیاب ہوں گے ہم پھر نہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے تو اس طریقے کے ساتھ ہم علم حاصل کریں کہ ہمارا مقصد وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اور ملک و قوم کی ترقی اور انسانیت کی بلائی اور اس کی خدمت ہے حضرت عزیوکار الحمدللہ جامعہ چشتیہ رزویہ ازیاء القرآن اپنی پچاس سالہ بہاریں وہ مکمل کر چکا ہے اس کو پچاس سال الحمدللہ ہو چکے ہیں اور اس مدرسے سے اس جامعہ سے الحمدللہ سینکڑوں حفاظ اکرام اور سینکڑوں علماء اکرام اور اسی طریقے سے سینکڑوں ایسے علماء اکرام ہیں جو مختلف مساجد میں مختلف مدارس میں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر اپنی خدمات کے فرائض جنب و سر انجام دے رہے ہیں اور اس کا سارے کا سارا سہرہ حضرت علامہ قبلہ مجاہد اہل سنت محمد حنیف چشتی صاحب کے سر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سپیچ میں اور اپنے پروگرام میں اس بات کو بجا طور پر بیان کیا کرتے ہیں کہ میں اکیلا کچھ نہیں ہوں میرے ساتھ رہوالی کے وہ غیور عوام ہیں اور وہ غیور لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک قدم پر میرا ساتھ دیا ہے جنہوں نے ایک ایک قدم پر میرا ساتھ دے کر مجھے اس منزل تک پہنچایا ہے حضرت عزیب وقار آج آپ بھی اس جامعہ میں تشریف لائے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ جامعہ چشتیہ رزویہ ازیال قرآن کے ایک طلب علم نے الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی پورے پاکستان میں دار العلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف زلہ سرگودہ جس کی ایک سو تیس سے زائد برانچے ہیں ایک سو تیس سے زائد برانچے ہیں پورے ملک میں اور اگر ان کے طلبہ کا جو طلبہ کی تعداد کو سامنے رکھا جائے تو وہ تقریباً اسی ہزار کے قریب ہیں یعنی اتنی تعداد ہے طلبہ اکرام کی اور وہ طلبہ اکرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان طلبہ اکرام میں اس جامعہ چشتیہ رضویہ زیال قرآن کے ایک طلب علم نے وہ الحمدللہ پچھلے سال پہلی پوزیشن تھی اس سال بھی ایک نمبر کے فرق کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے الحمدللہ اور ہم نے آج اپنے معزز مہمانان گرامی کے سامنے الحمدللہ یہ پروگرام اس لیے سجایا ہے کہ طلبہ اکرام الحمدللہ محنت کر رہے ہیں قبلہ بازد گرامی مجاہدیہ اللہ سنت آپ کی زرنگرانی میں یہ دارہ کامیابی کی اور ترقی کی رہ پر گامزان ہے انشاءاللہ اعزیز اہند آنے والے دنوں میں اس کے لیے اور بھی اللہ تبارک و تعالی راہیں آسان فرمائے گا اور ہم اپنے منزل کو حاصل کریں گے اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضر قبول فرمائے مہمان علیہ